وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُلْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَنُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ نِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق عطا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندہ ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بہت جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِلَّا قِنْ نَحْنُ نَارُّقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْنَهُمْ كَانَ قِطَعًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَمِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَدْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْعَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغْ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْحُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُوا وَجِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ دَالِكَ فَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْلِيلاً اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ناب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْحًا ذَلِكَ مِنْمَا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتُمْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھار تو ہی دالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب آدھتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہارے طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندائے درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّقَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاتًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى بِالْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تُسبِّح لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیئے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامقول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور بدک جاتی ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار ہے غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَوْوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالْلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِ النُّكُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامتال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی ہجاب ڈال دیتی ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتی ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیتی ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یقتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتی ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتی ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیرہ بھی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے وقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسیقولون من يعيدنا قل الذي فطرقوا اول مرة فسينرضون اليک رؤوسه ويقولون متاهو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم این یشأ يرحمكم او این یشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكیلا وربک اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتینا داود زبورا قل ادعو الذین دعمكم من دونه فلا يغلقون کشف الضر عنكم ولا تخويلا اولئیک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلت ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محدورا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داود کو زبور انعیت کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کے نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعے تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب درنے کی چیل ہے وَإِن مِن قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ قِيَامَةِ اَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْكُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَقْوِيفًا